لیکن کیونکہ یہ سوال اگر آج اس کا میں جواب نہ دوں تو یہ بالکلونی سوالوں کے ساتھ مربوط ہے ایک دو منٹ کی جازت کہوں گا باتی سارے انشاءاللہ کال تو یہ کسی صاحب نے مجھ سے پوچھا ہے اس پرنام نہیں لکھا ہوا کہ سنے کہ آپ دعویہ ایتحاد کرتے ہیں اور کہ آپ کا حلقہ مقلبین بھی ہے عقیدے کے سنسلے میں تقرید کا کتنا ملدخل ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک سنسلہ ڈھکو گروپی میں پناہ رواج میں ہے اور آپ کے عقیدت نند جیگر مومنین پر ان کے اقاعد کے متعلق اعتراض کرتے ہیں تو آپ کو جیگر علماء کے ساتھ بعض اقاعد میں اعتراض ہے یعنی اختلاف ہے اگر ہے تو کون کے اقاعد آج کا لے پاہ مسئلہ بھی ہے جس پر سیر آسل گئے دوری ہے وہ تشعود میں علیم ولی اللہ پڑھ گئے وغیرہ وغیرہ آسل کا تو گزارے یہ آئے کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میں مدعی اعتحاد ہوں اس میں کوئی شبہ نہیں آئے کوئی شبہ نہیں آئے کہ میں مدعی ہوں اور اپنے دعوے کے ساتھ اپنے آپ کو مجھ سے حد جانتا ہوں آہ 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 سے تقریباً بیس برس پہلے جب علماء پاکستان میں بڑی رزم زوروں سے رن پڑ رہا تھا اور دوسرے کے خلاف دیان پاس یہاں تفریریں تحریریں زوروں پر تھیں تو دوری نجب کیالکورٹ میں میرے خلاف ایک مولانا صاحب نے جیسے وقت دنیا میں نہیں آئے خدا ان کو معاف فرمائے میرے خلاف ایک مضمون لکھا تھا اس قنوان تبدیلہ خمد مدعی اجتحاد مولانا محمد و سینڈڈہ میں نے جواب میں اور کشنا کیا میری کتاب شفرہ ہی تھی جس کا نام ہے اس بات الامامت اس کے بعد اصول و شریعہ چپی اس کے بعد ایک اور کتاب چپی تو میں نے اپنے وہ افنات یہ غلماء ایراد نے جو نجس اور قربلا اور قازمین اور کامرہ کے اس دور کے آئی سے پینسیس سال پہلے کی بات کر رہا ہوں جن آلام نے مجتہدین کرام نے اور مراجع تقلید شیعان جہان نے اس گناہ دار کو ایتحاد کے سندے اطاعتید کی میں نے ان کے سوٹو سدیر شایع کر دیئے پھر مولانا کو ایسا سانپ سون گیا تھا کہ جب تک زندہ ہے پھر میرے شیعان پہ کبھی اطراب نہیں کیا تھا لہذا یہ اللہ کی دین ہے تو میں کیسے انکار کروں ایتحاد نہ کوئی نبوت ہے نہ ایتحاد کا ذرجہ کوئی امامت ہے یہ ایک دیگری ہے یہ اتنا ایک ڈاکٹر ہوتا ہے کہ جب وہ سند آسل کا لئے ایم بی بی ایس بن جائے تو اس کو سند ملتی ہے کہ یہ ستابل ہے کہ لوگوں کی بیماریوں کی تشریف کر سکے اور دبا تجمیز کر سکے ایتحاد بھی ایک ملتا ہے کہ جب خدا کسی کو اطا کر دیتا ہے تو اس تابل بن جاتا ہے کہ خدا کے قرآن کو اور چودہ کے فرمان کو سامنے رکھ کر اس سے احکام استمباد کر سکے اور آپ عمل کر سکے دوسروں کو حق و حقیقت بتا سکے تو بحمد اللہ میں اس درجے پر فائل ہوں جس کو شط ہے میں کہتوں میرے ساری سندوں کو چھوڑیے میرا وجود خود دلیل ہے کہ میں ہوں جس کو شط نہ کہیں ہر میدان میں گفتگو کرنے کے لئے تیار یا علیہ جناب امیر نے فرمایا تَإِنَّ الْفَتَحْ مَنْ يَكُولُ حَانَا ذَا لَيْسَ الْفَتَحْ مَنْ يَكُولُ قَانَا بِ مرد وہ ہوتا ہے جو میدان میں کہیں میں موجود ہوں اس کو کبھی مرد نہ کہنا جو کہیں میرا بابا ہے ساتھ میرا دادا ہے ساتھ جس کو شط ہے کہ میرے ساتھ گفتگو کر لے دنیا دیکھ لے بھی پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ ہو جائے میرا رسالہ حملیہ دو جلدوں میں خطا ہوا ہے پہلی اڈیشن ختم ہو چکا تو بھارہ بڑے ذاتوں کے ساتھ خط رہا ہے کتابت مکمل ہوگی ہے اس کے نام احصائے کہ حمد اللہ دوسرے مجدین اکرام کے خداوں کی کتابوں کے ساتھ میری کتاب کو بھی رکھیں اس کا مطالعہ کریں یہ نہ دیکھے کلکنے والا یہ گناہ دار ہے جو پاکستان میں پیدا ہوا کہ پاکستان میں لوگوں کی جالیاں کھا رہا ہے کتاب کو میں حیصل کتاب دیکھنا پھر خود موظنہ کرتے رہنا کہ زمان حضرت سے پتازوں کو کون تھی کتاب پورا درتی اور وہ میری کتاب میرے بحمد اللہ مقلد بھی ہیں مجھے اس طرح پر کوئی فقر نہیں تو کرنا چاہے تو آپ خود اس کی ہر آدمی تحق کو ہیتا ہے کہ جس کی مناسب تمجھے تقلید کرے لیکن بحمد اللہ ہیں باتی رہی ہے یہ بات کہ آیا تقلید اصول دین میں ہوتی ہے یا فروع دین میں اصول دین میں تقلید نہیں ہوتی تقلید فروع دین میں ہوتی ہے اصول دین میں ہر بنجے کو تحقیق کرنی چاہیے پر تحقیق یہ معنی نہیں کہ وہ تحقیق بلے پہ درمادر آزاد ہو وہ تحقیق بھی چاہیے کہ قرآن اور چودہ کے فرمان کے مرخد کے ارد برد گھومتی ہوئی نظر آئے اپنے خیالات تو کیا ساتھ کے محور پر گھومتی ہوئی نظر نہ آئے اگلی بات یہ ایک رواج بن گیا کہ لوگ جب کوئی گروپ کیسے ہیں یہ تو آپ کو بھی پتا ہے مولانا فیض عمد علیہ وی قائد بنے تھے انیس سو چون سٹھ میں تو دحمد اللہ انیس سو چون سٹھ میں جبکہ میرے اکثر اطلاع کرنے والے رضا اللہ نے وجود میں ابھی آئے بھی نہیں تھے تقریبا مچیس سال قیل اس وقت جب ان کو اگراجی میں بنایا گیا کہ قائد ان بنانے والوں میں یہ گنہگار بھی شامل تھا جہاں بات کی علماء تھے دس سال ان کے ساتھ کام کیا اس وقت بھی کہتے کہ جبکہ گروہ والے یہ کر رہے ہیں اس کے بعد مفتی جاپر حسین اللہ مقام ہو بنے روز اول سلے پر آفے تک ان کا ساتھ نبھایا لوگ ان کو بھی جبکہ بھی جبکہ قائد کہتے تھے حتیٰ کہ جب یہاں نے گھراؤ کیا تھا اور ساری قوم ان کا ساتھ دیا تھا وہ مر کے ہم نے مرنا ہے مولانا مفتی نے کہا تھا کہ مولانا محمد حسین جس قوم کو لوگ ڈھکو عظم کہتے تھے آج قوم نے فیصلہ کہا دیا کہ مذہب شیعہ خود یہی ہے اور قائد مذہب شیعہ کا یہی مفتی یافر حسین پھر قائد شہید کا دور آیا ان کے دور میں بھی ڈھکو گروپ ان کو کہا جاتا رہا مولانا ساجد علی شاہ صاحب قبلہ ساہد بنے ان کو بھی لیکن اب راز نہیں کوئی راز رہ حلے قول سان جائے موسیقی 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 بری باتیں ہیں سنا دوزبیل علقات برے لفظوں کے ساتھ کسی کو یاد کرنا ورنہ ڈھکو گروپ ڈھکو ازم کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے میرا دعویٰ ہے اور جب تک میرے جسم میں جان ہے میں اپنے دعویٰ پہ برقرار رہوں گا کہ میں نے اپنی تقریروں میں اپنی تحریروں میں ایک لفظ ایسا نہیں کہا جو اللہ کے قرآن میں نہ ہو اور چودہ کے سرمان میں نہ ہو اور چودہ سو شیعہ چودہ سو سال کے شیعہ علماء مجتحدین کے کلام میں نہ ہو جب قرآن میں ہو تو ٹھیک میری کتاب میں وہی قرآن آجائے تو غلط بن جائے دعات کی کتاب میں حدیث ہوں تو صحیح جا میری کتاب میں نتال ہوتی آجائیں تو خفر بن جائیں دوئی علماء کے فتاوی ان کی کتاب میں تو ٹھیک ہوں سیکن جا میری کتاب میں تو قابل اطراض بن جائیں پھر دعات یہی ہے کہ دوست دوستی والی آنک کو دوست میں عید نظر کوئی نہیں آتا کہ دشمن کی آنک کو دشمن میں کوئی خوبی نظر نہیں آتی میں تو یہی کہوں گا ہم کہاں کہ دانہ سے اس عمر میں یکتا تھے بے سبب ہوا غالب دشمن آسماء اپنا آسماء